موسیقی اس حوالے سے دروس کا سلسلہ وہ سلسل جاری ہے درس نمبر اکیاسی بارگاہ امیر المومین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بیان ہو رہا تھا سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے باوفا اصحاب کے حوالے سے کہ کربلہ معلہ میں کس طریقے سے ان ملعونوں کی طرف سے پائے در پہ حملے کیے گئے اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی شہادت ہوتی رہی جو چیزیں بیان ہوئی تھی ایک دفعہ میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر دوں پہلا حملہ ہوا عمر سعید کے حکم سے عمر سعید نے سب سے پہلا تیر چلایا اس میں تقریبا ہم نے کچھ نام تبرکا ذکر کیے تھے تقریبا پچاس سے زیادہ بلکہ بعض نے بالکل تحدید کر کے لکھا ہے ففٹی نائن انسٹھ لوگ شہید ہو چکے تھے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے جن کے نام ذکر کیے تھے ہم نے تبرکا کیونکہ زیارت ناہیہ میں بہت سارے ایسے اسما ہیں جو آئے ہیں یعنی مبارک نام ہیں ان ناموں پر قیامت تک امام معصوم کی زبان سے سلام آیا ہے وہ پہلے حملے میں شہید ہو گئے اس کے بعد سب سے پہلے کون گیا ہم نے بیان کیے تھا اور زیارت ناہیہ کے بھی جملہ جو مشہور محققین کی رائے ہے سب سے پہلے اس طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے ان کے حوالے سے زیارت ناہیہ میں بھی اس سے مشابہ الفاظ استعمال ہوئے دوسرے شہید جو گئے تھے ہم نے بیان کیے تھا ایک میمانہ ایک میسارہ کی طرف سے جب حملہ ہوا تھا وہ تھے عبداللہ ابن عمیر کلبی پھر ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ جناب حر کا ذکر کیا ہے اور ہم نے اشارہ کر چکے ہیں پچھلے درس میں جناب حر کے حوالے سے کیونکہ ایک جملہ ایسا ملتا ہے جس کی وجہ سے مورخین میں الگ الگ رائے پائی جانے لگی کون سا جملہ جناب حر کا کہ آگے سید الشہدہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نہیں آپ کو روکا اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ہی جنگ پہ جاؤں اور آپ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کروں یہ بات ذہن میں رہے اس وجہ سے بعض مورخین کے نزدیک انہوں نے کہا کہ جناب حر سب سے پہلے گئے تھے لیکن بہرحال جو محققین ہیں لبی بیزون صاحب اررقب الحسینی کتاب کا نام ہے اس کے محققین اور دوسرے محققین نے لکھا کہ جس سے نتیجہ ایک میں خلاصتا پیش کر رہا ہوں جناب حر کے حوالے سے ہاں اجازت لی تھی گئے تھے پہلے لیکن بہادوری دکھا کے ایک ملعون کو واصل جہنم کر کے لوگوں کو پیچھے اٹھا کے واپس آگئے تھے لیکن اصل میں جناب حر کی شہادت جو ہوئی ہے وہ جناب حبیب نے مظاہر کے بھی بات ہوئی ہے زہر کی نماز سے پہلے ہوئی ہے لیکن جناب حبیب نے مظاہر کے بھی بات ہوئی ہے یہ ہم نے اشارہ کر دیا اگرچہ ہم پہلے جناب حر کی شہادت کا ذکر کر چکے ہیں ایک دو جملے سے سن لی جائے گا اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے جو ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ نماز کے وقت کے قریب قریب کیا معاملات ہوئے آشور کے دن اس حوالے سے انشاءاللہ اس درس میں گفتگو کی جائے گی جناب حر کے حوالے سے جب حملہ کر رہے تھے کچھ جملے کہے جا رہے تھے مسلسل بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے کہیں چالیس گھڑ سواروں کو لکھا ہے کہیں اس سے زیادہ یا اس کے آس پاس مسلسل بزلی کی طرح لوگوں پہ برسے جا رہے ہیں حر حملہ کی جا رہے ہیں جملہ کہہ رہے تھے میں مسلسل ان کے اوپر اپنی تلوار سے حملے کرتا جاؤں گا اور حملے ایسے کروں گا کہ یہ لوگ الگ الگ ہوتے رہیں گے ٹکلے ٹکلے ہوتے رہیں گے اور نہ ہی میں اس حوالے سے کسی قسم کی ڈرپو کی جبن کا شکار ہوں گا اور نہ ہی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سے پیچھے ہٹوں گا جناب حرم مسلسل حملے کر رہے تھے آخری جملہ میں بیان کر کے پھر اگلے شہید کی طرف بڑھ جائیں گے ہم سیدو شہدہ بعض رفاہت کے مطابق عجیب جملے نقل ہوئے میں نے بیان کیا تھا شفری تری لیکچر میں کچھ جناب حر کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے سیدو شہدہ گئے ہیں جناب حر کی کچھ سانسیں باقی تھے زہرہ مرضیہ کے لال نے جناب حر کی پیشانی کو اپنے دست مبارک سے صحاف کیا صحاف کرنے کے بعد وہی جملہ کہا کیا جملہ کہا اَن تَحُرٌ كَمَا سَمَّتْكَ اُمُّكَ بِالْدُنْيَا وَسَعِيدٌ بِالْآخْرَةِ اے حر تُو حقیقت میں حر ہے آزاد ہے جس طریقے سے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا اور نہ صرف دنیا میں آزاد ہو بلکہ آخرت میں کامیاب ہو یہ جنابِ حر ابنِ یزیدِ ریاہی کے حوالے سے ہم نے عرص کیا اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بعض اور محققین کے نزدیک بعض مقاتلوں اور محققین کے نزدیک جنابِ حر کی شہادہ جنابِ حبیب نے مظاہر کے بعد ہوئی تھی البتہ جنگ پہ پہلے وہ گئے تھے اور واپس زندہ سلامت آئے تھے ہم نے ان کے بھائی کا بھی تصیرہ کیا تھا گزشتہ دروس میں جنابِ حبیب ابنِ مظاہر کے حوالے سے ہے کہ نمازِ زہر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اس سے پہلے شہید ہو گئے تھے ہوا کیا ماملہ یہ ہوا کہ سیدِ شہدہ اپنے رہوار پہ سوار ہیں اتنے میں امام کے انتہائی باوفا صحابی کون جنابِ ابو سمامہِ سعیدی یا ثمامہِ سعیدی جنابِ ابو سمامہِ سعیدی آئے حملہِ اولہ کے بعد جو عمومی حملہ ہو چکا تھا بہت سارے شہید ہو چکے تھے امام کو کیا جملہ کا یا ابا عبداللہ نفسی لکل فدہ اے میرے آقا میں ابا سمامہ آپ پہ فدہ قرار پاؤں میرا نفس آپ پہ فدہ قرار پا ہے مولا انی ارا ہاولائے قد اقتربو من میں دیکھ رہا ہوں گے لوگ مسلسل آپ سے قریب آتے جا رہے ہیں وَلَا وَلَّهِ لَا تُقْتَل حَتَّى اُقْتَل دُونَكَ انشاءاللہ عجیب جملہ ہے مولا خدا کی قسم ممکن نہیں ہے کہ یہ آپ سے قریب آ جائیں جب تک میں آپ کے سامنے شہید نہ ہو جاؤں یعنی ان کو اگر آپ تک پہنچنا ہوگا تو میری لاش پہ سے گزرنا ہوگا یہ کس کا جملہ تھا ابو سمامہ سعیدی کا لیکن مولا اُحِبُّ اَنْ اَلْقَى رَبِّ وَقَدْ سَلِّتُ هَذِهِ الصَّلَاتِ الَّتِي قَدَدَّنَا وَقْتُهَا مولا میں چاہتا ہوں کہ پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں ملاقات کروں مگر یہ جو نماز کا وقت بلکل نزدی کا پہنچا ہے میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی آخری نماز آدھ کے پیچھے انجام دوں جیسے ہی امام علیہ السلام کو جملہ جناب ابو سمامہ نے کہا سر مبارک اٹھائے آسمان کی طرف دیکھا کچھ دیر توقف کیا اور اس کے بعد جملہ کہا ذکر تسالات تم نے نماز یاد رکھی یہ یاد دہانی کروائی جعلک اللہ من المسلین الظاکرین اے ابو سمامہ سعیدی اللہ تمہیں نماز گزاروں کے ساتھ شمار فرمائے ذکر کرنے والوں یاد رکنے والوں اللہ کو یاد رکنے والوں کے ساتھ اللہ تمہارا شمار فرمائے نعم ہادا اول وقت ہا ہاں اب اول وقت داخل ہو گیا ہے نماز کا یہاں پہ ایک سوال پیش کر دوں میں اور اس کے بعد آگے بڑھ جائیں گے جناب حبیب بن مظاہر کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے تھے تو وہ سوال یہ کہ آیا یہ تاریخ نانوں نے سوال پیش کیا ہے آیا جناب ابو سمامہ نے جب سوال کیا تھا سعید الشہدہ سے نماز پڑھنے کا تو کیا نماز پڑھی ہے یا نماز نہیں پڑھ سکے پہلے ہی شہید ہو گئے یہ سوال ذہن میں رکھئے گا اس حوالے سے کچھ حد تک ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے بیان کرتے ہیں جیسے ہی جناب ابو سمامہ سعیدی نے یہ سوال کیا امام سے تو امام علیہ السلام نے فوراں کہا کس کو اپنے اصحاب کو باوفا اصحاب کو بلایا جناب حبیب بن مظاہر انہی میں سے تھے اور کیا جملہ کہا امام علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجوا کہ حجت تمام کی معلوم تھا نہیں رکیں گے لیکن حجت تمام کی اور یہ بتلایا ہے کہ یہ لوگ جو ہم پہ حملہ کر رہے ہیں نماز کے عالم میں بھی حملہ کر رہے ہیں نہ ان کا نماز سے واسطہ ہے نہ ان کا کوئی دین محمدی سے واسطہ ہے جناب حبیب بن مظاہر کو بھیجا گیا اور کچھ اصحاب گئے ہیں یہ ملعون حسین ابن تمیم حی سعاد یہ نون حسین یا حسین بھی تلفز بعض لوگوں نے کیا ہے حسین ابن نمیم یا تمیم دونوں سے کر ہوا ہے اس سے پاس جگ جا کے کہا کہ رک جاؤ حسین ابن علی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس ملعون نے کیا کہا انہا لا تقبل نماز قبول نہیں ہوگی عجیب ہیں عجیب ہیں یہ سب جانتے تھے کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں نبی کے نواسے ہیں اگر یہ نبی کے سجدے کے عالم میں آکے بیڑھ جائیں تو نبی سر نہیں اٹھاتے ہیں یہ جانتے تھے کہ نبی اکرم نے کہا کہ احب اللہ من احب حسینہ شمر وغیرہ سب جانتے تھے اس کے باوجود ایسی باتیں کر رہے ہیں انہا لا تقبل نماز نعوذ باللہ قبول نہیں ہوگی جناب حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے اور کہا لا تقبل زعمت السلاة من آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ لا تقبل وَتُقْبَلْ مِنْكَ یا حِمَار اوہ گدھے میں ترجمہ کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا کیا بطولت کیا شجاعت جناب حبیب نے مظاہر کہ اوہ گدھے تو گمان کرتا ہے کہ آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تم سے نماز قبول ہوگی یہ بات ہوئی اور وہاں سے بلکل حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا تو شدید قتال ہوا یہاں پہ فَحَمَلَ عَلَيْهِ حَسِينُ بْنُ تَمِيمُ حملہ کیا ہے وَخَرَجَ عِلَيْهِ حَبِیبُ بْنُ مظاہر فَضَرَبَا وَجْحَا فَرَسِهِ بِسْسَيْف مسلسل جنگ ہوتی رہی جناب حبیب نے مظاہر کے گھوڑے کو زخمی کر دیا گیا نیزہ مارا گیا فَشَبَّ فَوَقْعَ عَنْهُ وَحَمَلَهُ أَصْحَابٌ فَسْتَنْقَدُوهُ ایک ملعون کو زخمی کیا اس کو بھی زخمی کیا جناب حبیب نے مظاہر نے یہ جو ملعون جس کا نام حسین ابن تمیم ذکر ہوا اور بعض روایت میں حسین ابن نمیر بھی آیا تھا ساتھی اس کو بھی زخمی کیا جناب حبیب نے مظاہر نے اور اس کے بعد مسلسل جنگ کر رہے ہیں اور امام حسین کی مدھ میں جناب حبیب نے مظاہر اشعار پڑھے جا رہے ہیں اور اپنا تعروف کروا رہے ہیں انا حبیب وَعَبِ مظاہر فَارِسٌ حَيْجَا وَحَرْبِن تَسْعُرُ مسلسل پڑھے جا رہے ہیں میں حبیب ابن مظاہر ہوں میرا باپ مظاہر ہے میں مسلسل جنگ کروں گا اور اس کے بعد تم لوگوں کے مقابلے میں میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا بعض عجیب جملے ذکر ہوئے ہیں میں ہرگز اپنے آپ پہ پشت کی جانب سے حملہ نہیں کروں گا جنابِ حُر کا بھی جملہ ملتا ہے پشت کی جانب سے حملہ نہیں کروں گا کیا مطلب یعنی دشمن کو پشت نہیں دکھاؤں گا اتنی بہادری سے میں لڑوں گا اور لڑتے جا رہے تھے فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجْلٌ مِن بَنِي تَمِيم آپ سنیئے گا توجہ کیجئے گا اس کا مطلب یہ ہے جو چیزیں میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ تمام کے تمام یہ آئے تھے پیسوں کے چکر میں لالچ میں آئے تھے جنابِ حبیب بن مظاہر کے حوالے سے یہ تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا سرعقدس پہلے ہی جدا کر دیا گیا تھا ایک ملعون ابن ملعون نے بنی ترمیم کا ایک شخص تھا اس نے جنابِ حبیب بن مظاہر پہ حملہ کیا اور کیا بطولت اور کیا بہادری سے لڑے ہیں کتنے ناریوں کو واصل جہنم کیا اس نے جب حملہ کیا اس کا نام ذکر ہوا ہے بدلی ابن سرائم بنی افان سے تھا اس نے حملہ کیا اب جب حملہ کیا اس نے یہاں سے آکے یہ جو ان کا سردار تھا حسین ابن تمیم اس نے بھی ایک حملہ کر دی اور دونوں میں لڑائی ہونے لگی جنابِ حبیب بن مظاہر کو حملہ کیا ہے شہید کرنے پہ آگا بلکل آخری وقت میں ہے جنابِ حبیب بن مظاہر اور یہاں آپس میں لڑائی ہونے لگی کیا لڑائی ہونے لگی کہ حبیب بن مظاہر کا سر میں لے جاؤں گا حبیب بن مظاہر کا سر میں لے جاؤں گا میں نے مارا دونوں لڑنے لگے باقاعدہ آپس میں ایک بہت بڑا فتنہ و فساد ہونے لگا کیوں یہ لالچ میں آئے تھے پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک شخص حبیب بن مظاہر کا سر لے کے جائے گا اور اس شخص نے کہا میں لے کے جاؤں گا تمیم نے کہا حسین ابن تمیم نے میں لے کے جاؤں گا وہاں جا کے تم لے لینا اور انعام لے لینا پھر آگے کیا ہوا جناب حبیب بن ظاہر کے سر کے حوالے سے اور اگلے شہدہ کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا السلام علی الحسین و علی علی بن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بدلو مہجہم دون الحسین علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی